بسم اللہ الرحمن الرحیم I am Raja Junaid پریویس لیکچر میں ہم لوگ انڈیکیٹنگ انسرٹینٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگ کوئی فائنل ریزولٹ نکال رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ انسرٹینٹی کو انڈیکیٹ کیسے کریں گے تو اس کے لیے ہم لوگ نے دو رولز پڑے تھے دو پراسسز ہمارے پاس تھے ایک تھا ہمارے پاس ایڈیشن ٹھیک ہے اور پھر دوسرا ہمارے پاس تھا سبٹریکشن نے رول پڑا کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں ہمارے پاس ایڈیشن یا سبٹریکشن انوالف ہے تو اس ٹائم پہ ہم لوگ کیسے انسرٹینٹی کو فائنل ریزولٹ میں انڈیکیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم لوگ نے ایگزامپلز وغیرہ دیکھیں پھر ہم لوگ نے دوسرا ایک رول دیکھا جو کہ ہمارے پاس پرادکٹ یعنی کہ ملٹیپلیکیشن اور ہمارے پاس ڈویئن کے لیے تھا اور اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ اگر پرادکٹ ہو رہا ہے یا ڈویئن ہو رہی ہے کوئی سے بھی دو کونٹیٹیز کی تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے فائنل ریزولٹ کے اندر کیسے انسرٹینٹی کو انڈیکیٹ کرنا ہے آج جو ہے وہ فردر اسی کا پارٹ ہے ہم لوگ اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور وہ ہے رول نمبر سی جس کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے پاور رول کو اگر فار اگزامپل ہمارے پاس میں لکھ لیتا ہوں پاور آف کونٹیٹی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر فار اگزامپل کوئی بھی کونٹیٹی موجود ہے تو اس کی ہم لوگوں نے پاور کیسے اس پہ اگر پاور موجود ہے تو ہم لوگوں نے اسے کیسے سالو کرنا ہے اور اس کو ہم لوگ فائنل جو ریزولٹ ہے اس کے اندر کیسے انڈیکیٹ کریں گے اس کی جو انسرٹینٹی ہے اب آتے ہیں پاور آف کونٹیٹی کی اوپر کہ ہمارے پاس کیسے یہ چیز ہوگی پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کوئی ایسا تو اگزامپل سے چلتے ہیں اور جیسے اگزامپل سالو ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی دیکھیں ہم لوگ نارملی والیوم وغیرہ کلکولیٹ کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح اگر میں والیوم آف سفیر کی بات کروں تو آپ لوگوں نے ٹینٹھ میں نائنٹھ میں پڑا ہوگا کہ ہمارے پاس جو والیوم آف سفیر ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے فور بائی تھری پائی آر کیو اب ذرہ اس فارمولے پہ غور کریں تو اس فارمولے کے اندر میرے پاس فور بائی تھری یہ والی ٹرم اور پائی یہ دونوں کانسٹنٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دونوں کانسٹنٹ ہیں اب یہ دونوں کانسٹنٹ ہیں تو اس کا مطلب ان دونوں کی ویلیو چینج نہیں ہو رہی ہم لوگ نے اس میں میر جو کرنا ہے وہ صرف کیا کرنا ہے آر کو میر کرنا اور یہ آر کیا ہے ہمارے پاس یہ آر ہے ہمارے پاس ریڈیس اب جہاں پہ بھی میرمنٹ وہاں پہ انسٹنٹی اب زیادی سی بات ہے اگر ہم لوگ کسی سفیر کا ریڈیس میر کریں گے تو اس ٹائم پہ وہ ریڈیس میر کرتے وقت ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں کے پاس آئے گی انسٹنٹی اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے پاس اس انسٹرومنٹ کی لیسٹ کاؤنٹ پہ وہ لیسٹ کاؤنٹ کم ہے تو انسٹنٹی جو ہے وہ ہمارے پاس کم آئے گی اور اگر وہ زیادہ ہے تو انسٹنٹی کے چانسز زیادہ ہیں یعنی کہ ایرر کے چانسز زیادہ ہیں اگر میں آسان الفاظ میں بولوں تو اب ریڈیس کیا چیز ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی سفیر ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سفیر ہے تو اس کے سنٹر سے لے کہ اس کی جو آؤٹر باؤنڈری ہوتی ہے اس تک جو بلکل سٹریٹ ایک لائن آتی ہے جو اس کی آؤٹر باؤنڈری کو کسی پوائنٹ پہ ٹچ کرے اور سنٹر کو تو یہ جو سٹریٹ لائن ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ریڈیس کا آؤٹر سرفیس کا ہے کیونکہ سفیر تھا آؤٹر باؤنڈری کہتا تو اس ٹائم پہ وہ ہو جاتا سرکل مگر دونوں کا کنسپٹ ایک جیسا ہی ہے اب کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ریڈیس کیلکولیٹ کیا اور ریڈیس کیلکولیٹ کیا تو ریڈیس کی ویلیو ہمارے پاس آگئی جی میں کہہ دیتا ہوں 2.25 سنٹی میٹر اور ساتھ میں انسرٹینٹی لکھوں تو پلاس مائنس 0.01 ٹھیک ہے اور اگر اس کو صحیح یونٹ کے ساتھ لکھ لیں تو یہ ہو جائے گا 2.25 پلاس مائنس 0.01 سنٹی میٹر تو اب یہ میرے پاس ٹوٹل جو ہے وہ ریڈیس آگیا ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ انسرٹینٹی ہمیں پتا ہے نا یہ ہمارے پاس ڈیل آر کی ویلیو ہے یہ والی ٹھیک ہے یعنی کہ ڈیل آر مطلب یعنی کہ انسرٹینٹی کس کے اندر ریڈیس کے اندر جو انوال اب ہم لوگ اسے فارمولا میں پوٹ کریں گے اور والیوم نکالنے کی کوشش کریں گے مگر یہاں پہ تو ہمارے پاس ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پاور موجود ہے یعنی کہ ایکسپوننٹ ہے آر کے اوپر تھری لکھا ہوا ہے تو یہ اس کو ہم لوگ ایکسپوننٹ بولتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں ہم لوگ پاور والا فیکٹر یا پاور والی چیز ہم لوگ نے ابھی تک ڈسکس نہیں کی تھی اب یہاں سے آگے جا کے ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو اب جب یہ ویلیو ہم لوگ اس کے اندر پوٹ کریں گے تو وہاں پہ پاور انوال پہ کیا کرنا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ آتے ہیں جی سلوشن میں ٹھیک ہے سلوشن میں آگئے ہم لوگ نے کیا کرنا ہے آر کی ویلیو پوٹ کرنی ہے مگر آر کی کون سی ویلیو آر کی ویلیو بغیر انسرٹینیٹی یعنی کہ یہ ڈل آر کی ویلیو ہم لوگ ابھی فیلحال پوٹ نہیں کریں گے ہم لوگ یہ والی ویلیو اٹھانے والے ہیں تو میں والیوم کا فارمولہ وی سے لکھ لیتا ہوں وہ ہمارے پاس ہو جائے گا فور بائی تھری پائی آر کیو صحیح ہے اب خالی صرف ہم لوگوں نے آر پوٹ کرنا ہے اور وہ ہے ٹو پوائنٹ ٹو فائی اس میں پوٹ کرتے ہیں تو یہ آجائے گا وی ایز ایکل ٹو فور بائی تھری پائی ٹو پوائنٹ ٹو فائی کا ہول کیو اور جب اس سارے کو سالو کریں گے تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آنے والا ہے وہ آئے گا والیوم جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا بغیر انسرٹینیٹی کے وہ آ گیا فورٹی سیون پوائنٹ سیون سینٹی میٹر کیو یہ میں اس لیے سالو نہیں کر رہا کیونکہ یہ آپ لوگ خود سالو کریں گے تاں کہ آپ لوگوں کی اچھی طرح سے پریکٹس ہو جائے یہاں پہ پائی کی جگہ پہ آپ لوگ انہیں ویلیو پوٹ کرنی ہے تھری پوائنٹ وان فور اس کا کیوب لینا ہے پائی کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے فور کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اور سارے نمبر کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے تھری پہ تو آپ لوگوں کے پاس یہ ریزالٹ آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس سینٹی میٹر تھا تو یہ سینٹی میٹر کیو پر کیوب ہے تو اس لیے سینٹی میٹر کیو پر یہاں پہ میں نے کیوب شوکی ہے اب یہاں پہ میں نے کوئی ابھی تک میں نے کوئی انسرٹینٹی اس کے ساتھ نہیں لکھی بلکل یہ پریویس والے کی طرح ہی ہے بس صرف اس میں پاور رول کا تھوڑا سا چینج ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں اب یہاں تک ہم لوگوں نے یہ کر لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے پرسنٹیج ان سرٹینٹی نکالنی ہے ہم لوگ نے کیا نکالنا ہے جی پرسنٹیج انسرٹینٹی اور کس کے اندر ریڈیس کے اندر تو پرسنٹیج انسرٹینٹی کا طریقہ میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا جتنی انسرٹینٹی ہے اسے ٹوٹل ویلیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپلائے کر دیں گے ہنڈرڈ کے ساتھ تو انسرٹینٹی ہمارے پاس یہ ہو گیا ڈیلٹا آر ڈیوائیڈڈ بائی آر ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ تو یہ پرسنٹیج میں چینج ہو جائے گا تو پرسنٹیج ان سرٹینٹی ان آر ویل بھی ایکول ٹو تو ڈیل آر کی جگہ پہ اس کی ویلیو پوٹ کر دیں تو یہ ہو جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو ون ڈیوائیڈ بائی آر کی جگہ پہ اس کی ویلیو پوٹ کر دیں تو یہ ہو جائے گا ٹو پوائنٹ ٹو فائف ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ مزید آگے چلتے ہیں اب اسی ویلیو کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو پرسنٹیج ان سرٹینٹی جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گی اب اس سارے کو سالو کریں تو اس سب کو سالو کرنے کے بعد میرے پاس آتی ہے زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ اب یہ پرسنٹیج انسرٹینٹی کس کے اندر نکلی ہے آر کے اندر اب یہاں پہ تو آر کا کیوب ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو ویلیو نکلی ہے اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے اس پاور کے ساتھ جو کہ کیا ہے تھری تو یہ پرسنٹیج ان سرٹینٹی ان والیوم ہو جائے گا یہ تو ابھی تک پرسنٹیج ان سرٹینٹی ان آر ہے نا تو اب ہم لوگوں نے پرسنٹیج ان سرٹینٹی والیوم اور کون سے والیوم ہے یہ سفر کے والیوم میں نکل لیا ہے تو آر کی پاور کتنی ہے تھری تو اس زیرو پوائنٹ فور کو ہم لوگ کس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تھری کے ساتھ تو میں لکھ لیتا ہوں تھری ملٹیپلائے بائے زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ جب ملٹیپلائے کر لیں گے تو ملٹیپلائے کرنے کے بعد میرے پاس آنسر آ رہا ہے وان پوائنٹ ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے اس کو ایسی لکھ لیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ والیوم کے اندر میرے پاس کتنے پرسنٹ انسرٹینٹی آ رہی ہے وان پوائنٹ ٹو پرسنٹ یعنی کہ اگر میں لکھوں تو میں یہ لکھ سکتا ہوں والیوم is equal to ٹو پوائنٹ ٹھیک ہے ایک منہ میں ویلیو دیکھ لوں پہلے جو ہم لوگوں نے فائنل ریزلٹ نکالا تھا تو والیوم آہ فورٹی سیون پوائنٹ سیون ہے تو یہ ہو جائے گا فورٹی سیون پوائنٹ سیون وید ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ان سرٹینٹی یعنی کہ ہمیں یہاں تک یہ بات پتا چل گئی کہ والیوم جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے فورٹی سیون پوائنٹ ٹھین سنٹی میٹر کیوب ہے اور اس کے اندر کتنے پرسنٹ انسرٹینٹی ہے 1.2 پرسنٹ تو اب یہ وہی کل والی بات ہے کہ ہمارے پاس ون پوائنٹ ٹول پرسنٹ انسرٹینٹی ہے فورٹی سیون پوائنٹ ٹھین یعنی کہ اب ہم لوگوں نے ون پوائنٹ ٹو کو کنورڈ کرنا ہے نمبرز کے اندر جیسے میں اگر کہوں کہ ٹوٹل مارکس تھے کسی بچے کے پانسو پچاس اور ان پانسو پچاس مارکس میں سے جو بچے کی پرسنٹیج آئی ہے وہ آئی ہے سیونٹی پرسنٹ تو سیونٹی پرسنٹ کے لیے آپ لوگوں نے مارکس نکالنے ہیں تو وہی کل والا فارمولا ہے ٹھیک ہے تو وہی میں پوٹ کروں گا اگر کسی نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں سائٹ پہ میں آئی کارڈ ٹاپ رائٹ کارنر پہ دے دوں گا تو آپ وہاں پہ کلک کر کے وہ والا فارمولا دیکھ سکتے ہیں جو میں نے وہاں پہ ایکسپلین کیا تھا تو میں نے مارکس کے حساب سے یہ ایکسپلین کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اب جو والیم کے اندر میں انسٹینٹی لکھوں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں والیم یہ والی ویلیو ایسی لکھوں گا تو یہ ہو جائے گا فورٹی سیون پوائنٹ سیون پلس مائنس اب یہ جو پرسنٹیج ہے اس کو ہم لوگوں نے کنورٹ کرنا ہے نمبر کے اندر تو اب یہ ہو جائے گا ون پوائنٹ ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرٹ ملٹیپلائے بائی فورٹی سیون پوائنٹ سیون اور یہ سارا آ جائے گا سنٹی میٹر کیوب میں تو اب والیم جو ہے وہ ہو جائے گا فورٹی سیون پوائنٹ سیون پلس مائنس اس پورے کو سالو کریں اگر تو میرے پاس آنسر آتا ہے زیرو پوائنٹ سکس سنٹی میٹر کیوب یعنی دوسرے الفاظ میں میں کہوں تو فورٹی سیون پوائنٹ سیون کا ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو ہے وہ کتنا بنتا ہے زیرو پوائنٹ سکس تو ہمارے پاس جو لاسٹ میں آنسر آ گیا وہ ہمارا فائنل ریزارٹ والیم تھا نا تو والیم میں ہم لوگوں نے فورٹی سیون پوائنٹ سیون میں جو انسرٹینٹی نکالی ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ سکس تو یہ طریقہ ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ لوگوں کے پاس پاور انوالف ہو اس پاور کو لکھنے کا تو اس والے میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا اس میں ہم لوگوں نے اس رول میں ہم لوگوں نے یہ چیز سیکھی کہ ہم لوگوں کے پاس جہاں پہ بھی پاور انوالف ہوگی باقی طریقہ ہم لوگ بلکل ویسے ہی کرنے والے ہیں صرف جہاں پہ پرسنٹیج انسرٹینٹی آئے گی اس کو اس کی رسپیکٹیف پاور کے ساتھ ملٹیپلائے کر کے لکھ لیں گے اور باقی سارے فارمولے بلکل ایسے ہی ہیں صرف یہ والا جو سٹیپ ہے یہ چینج ہے پروڈکٹ اور ڈوی انوالے سے کیونکہ یہاں پہ پاور انوالف ہے تو ہم لوگ اس کو ملٹیپلائے کر کے لکھ لیں گے اور باقی سارے طریقہ وہی ہے اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے وہ ساری چیزیں آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں اب چلتے ہیں نیکسٹ رول کی طرف جی تو جو ڈی رول ہے اس کے اندر ہم لوگ ایوریج ویلیو کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایوریج ویلیوز ہم لوگ کب لیتے ہیں اور یاد ہی کہاں پہ ہیں دیکھیں ہم لوگ یہ پورا چپٹر ابھی تک جو پڑھ رہے ہیں وہ سارا میئرمنٹ کے اردگردی گھوم رہا ہے اور کیونکہ یہ چپٹر ہے ہی میئرمنٹ کے ساتھ تو ہم لوگوں کے پاس ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ اس چیز کا شک ہو کہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز جن کو میں نوٹ نہیں کر رہا یا جنہیں میں نے مد نظر نہیں رکھا ہوا وہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ میرے ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتے ہیں اس کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں کہ بار بار میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اور اس ویلیو کو ریپیٹ کرتا ہوں جس کے نتیجے میں میرے پاس ویلیوز آتی ہیں ایک دوسرے کے قریب مگر ہر دفعہ کوئی چھوٹا موٹا ان کے اندر ڈیفرنس ہوتا ہے فار ایکسپل میں ایکسپل دیتا ہوں اور اسی کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ اگر میں کوئی لیندھ میر کر رہا ہوں کوئی روڈ ہے اس کی ٹھیک ہے تو اگر پہلی دفعہ میں میر کرتا ہوں تو میرے پاس آنسر آتا ہے ون پوائنٹ فائیو زیرو سینٹی میٹر دوسری دفعہ میں میر کرتا ہوں میرے پاس آنسر آتا ہے ون پوائنٹ فائیو ون سینٹی میٹر اور تیسری دفعہ میر کرتا ہوں تو میرے پاس آنسر آتا ہے 1.52 سنٹی میٹر اب مجھے اگزیکٹ ویلیو تو کسی نے بتا ہی نہیں ہے بس یہ ایک راڈ پڑھا ہوا تھا ایسے ایک بس یہ راڈ تھا وہ پڑھا ہوا تھا اور میں آیا اور اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک اس کی میجرمنٹ کرنا شروع کر دی یہاں سے یہاں تک اب یہ تین ویلیو آگئی ہیں تینوں دفعہ ڈیفرنٹ ویلیو آئی ہیں تو obviously میرے ذہن میں سوال تو اٹھے گا کہ ان میں سے کونسی ویلیو ٹھیک ہے تو اب ان تینوں ویلیو کا جو ہم لوگوں نے اس کو correction کی طرف لے کے آنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ لے لیتے ہیں average average وہ ویلیو ہوتی ہے جو سب سے بڑی ویلیو اور سب سے چھوٹی ویلیو کے درمیان میں ایک moderate ویلیو ہوتی ہے درمیانی ویلیو ہوتی ہے جو کہ overall جو آپ لوگ کے پاس error increase ہو رہا ہوتا ہے اسے کم کرنے میں مدد دیتی ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگوں نے اس پہلے کے اندر بھی ٹھیک ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی ان تینوں کے اندر ہم لوگوں نے uncertainty کو نکالنا ہے مگر کیسے تو اس کا طریقہ دیکھیں دیکھیں پہلی والی values میں تو ہمیں uncertainty کے بن ہوتی تھی اب یہاں پہ ہم لوگوں نے اسے indicate کرنا ہے نکالنا ہے اسے کیسے نکالیں گے وہ دیکھتے ہیں تو یہ ساروں کو میں نے نام دیئے ہوئے x1 x2 x3 سب سے پہلے میں x نکالتا ہوں اور x کیا ہے x ان سب کی average ہے اور میں اسے کیسے لکھوں گا اسے لکھنے کا طریقہ یہ ہے x1 plus x2 plus x3 divided by 3 ہمیشہ جو average نکالی جاتی ہے وہ کیسے نکالی جاتی ہے کہ جو پہلا value ہے plus دوسری value plus 33 value divided by 3 آپ لوگ cricket دیکھتے ہیں تو cricket میں اکثر batsman کی average لکھی ہوتی ہے وہ average کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس نے کتنے matches کھیلے ہیں ٹھیک ہے اور ہر match میں کتنے score بنائے ہیں ہر ایک match کے scores کو add کر کے جتنے total matches وہ کھیل چکا ہے اس پر divide کرتے ہیں اس کی average آتی ہے for example شاید افریدین اگر 50 match کھیلے ہیں تو ہر کسی match کے اندر وہ 0 پہ آؤٹ ہوگا کسی match کے اندر اس نے 100 کی ہوں گے کسی match میں 25 کی ہوں گے اسی طرح اس کے 50 matches کے score دیکھے جائیں گے اور 50 کے 50 matches کے جو score ہیں ان کو آپس میں کیا کیا جائے گا add اور divide کیا جائے گا 50 پہ اور تب آپ کو جا کے اگر for example میں کہتا ہوں average نظر آتی ہے 37 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک idea ملتا ہے کہ batsman اچھا ہے برا ہے وہ ہر ایک match کے اندر کتنا score کرتا ہے وہ wicket پہ ٹکنے والا یا نہیں یہاں پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ یہ جو numbers ہیں ان کو ہم لوگ add add کر کے جب divided by 3 کریں گے تو ان ساری values کے دیکھیں اب یہ سب سے چھوٹی value ہے یہ سب سے بڑی value ہے تو یہ average لینے سے ان بڑی اور چھوٹی value کے درمیان میں ایک value آئے گی جو کہ نہ تو اس end کی اوپر جو error involved ہے اس سے بھی بچ جائیں گے اور جو extreme value پہ error involved ہے اس سے بھی بچ جائیں گے تو matches یہ جو example دی ہے یہ صرف میں نے average نکالنے کے لئے example دی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ یہ جو average والا کام کر رہے ہیں وہ error سے بچنے کے لئے کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے values ڈال دیتے ہیں 1.50 plus 1.51 plus 1.52 whole divided by 3 اور جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی average جو ہے وہ نکل کے آتی ہے x is equal to ہمارے پاس average آگی 1.51 centimeter یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اس سے میں نام دیتا ہوں a کا اب یہ جو میرے پاس value آئی ہے average کی یہ reliable ہے as compared to these three کیونکہ یہ ان کی average نکالی گئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ اس پہ rely کر سکتے ہیں کہ یہ باقی تین values کے مقابلے میں reliable ہے اس کی average ہے یہ moderate value ہے نہ ایک end کے اوپر extreme پر کی طرف جا رہی ہے اور نہ دوسرے end کے اوپر اب ہم لوگ چلتے ہیں تھوڑا اور آگے اور اسی چیز کو اب ہم لوگ نکالیں گے deviation deviation مطلب ہم لوگ نکالیں گے uncertainty according to this value اگر میں ڈیلٹا ایکس کی بات کروں ڈیلٹا ایکس ون یعنی کہ یہ جو ایکس ون ہے اس کے اندر میرے پاس کتنی uncertainty ہے تو میں جسٹ کیا کروں گا میں ایکس میں سے مائنس کر دوں گا ایکس ون کو تو یہ ہو جائے گا ڈیلٹا ایکس ون will be equal to تو 1.51 minus 1.50 تو آنسر میرے پاس کیا ہے گا 0.01 سنٹی میل یعنی کہ پہلے کے اندر uncertainty میں نے نکال لی اسی طرح ایکس 2 اگر میں نکال لوں تو ایکس 2 میرے پاس آ جائے گا ایکس مائنس ایکس 2 تو جب ویلیو پوٹ کریں گے تو ڈیلٹا ایکس 2 ایکس کی ویلیو کیا ہے 1.51 اور ایکس 2 کی ویلیو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے 1.51 تو minus 1.51 تو آنسر میرے پاس کیا آیا جی 0 سنٹی میٹر ٹھیک ہے یہ ویلیو بھی نکال لی اس کے بعد تیسری کی باہر آئے گی تو ڈیلٹا ایکس 3 تو یہاں پہ ہم لوگ اسے ذرا ریورس میں لکھیں گے یہ ہو جائے گا x3 minus x یعنی کہ بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو کو minus کرنا ہے تو یہاں پہ x3 بڑی ویلیو ہے تیسری ہو جائے گا ڈیلٹا ایکس 3 will be equal to 1.52 minus 1.51 تو میرے پاس آنسر آئے گا 0.01 سنٹی میٹر تو x3 کے اندر بھی میں نے انسرٹینیٹی نکال لی تو اب یہ تینوں ریزلٹ میرے پاس آگے ڈیلٹا ایکس 1 ڈیلٹا ایکس 2 ڈیلٹا ایکس 3 کا اب یہ جو ڈیلٹا ایکس 1 ڈیلٹا ایکس 2 ڈیلٹا ایکس 3 ہے ان کی بھی ایوریج لیں گے اور ان کی ایوریج کو میں نام دے دیتا ہوں ڈیلٹا ایکس کا اور وہ equal ہو جائے گی ڈیلٹا ایکس 1 plus ڈیلٹا ایکس 2 plus ڈیلٹا ایکس 3 whole divided by 3 یعنی کہ یہ جو ویلیوز میرے پاس آئی ہیں یہ والی ویلیو یہ والی ویلیو اور یہ والی ویلیو ان کو ایڈ کر کے میں ڈیوائیڈ کر دوں گا 3 پہ کیونکہ total 3 ہیں تو میرے پاس ڈیلٹا ایکس آ جائے گی جو کہ ویلیو موجود ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے ان ویلیو کو put کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا 0.01 plus 0 plus 0.01 whole divided by 3 اور جب یہ ویلیو کرتا ہوں تو یہاں پہ جو میرے پاس answer آتا ہے وہ آ جائے گا ڈیلٹا ایکس اب دیکھیں ڈیلٹا ایکس بھی میں نے فائنڈ کر لیا اور اوپر جو ہم لوگوں نے ویلیو نکالی تھی ایکس کی وہ بھی فائنڈ کر لی تو ایکس بھی آ گیا ڈیلٹا ایکس بھی آ گیا ان دونوں کو اگر میں ساتھ لکھوں تو میں ایسے لکھ سکتا ہوں میرے پاس جو ویلیوز آ جائیں گی یعنی کہ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس جو ہے اسے میں لکھ سکتا ہوں یعنی کہ یہ میرے پاس میرے پاس میرے پاس ویلیو اور اس کے اندر جو انسیرٹینٹی انوالو ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے گی تو جہاں پہ انسیرٹینٹی نہ گیون ہو ایوریج ویلیوز کے اندر تو ہم لوگ اس کے اندر اس طرح سے اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے بات سٹارٹ کی جو اس کا تھرڈ رول تھا پاور رول پاور رول کے اندر ہم لوگوں نے یہ بات ڈسکس کی کہ پاور رول جب آپ لوگوں کے پاس آتا ہے تو ویلیوز کی اوپر ایک سرٹن پاور ایکسپوننٹ یا پاور گیون ہوتی ہے اب جب ایکسپوننٹ یا پاور گیون ہے تو اس کو ہم لوگ کیسے سالو کرتے ہیں اس کو سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جو ریزلٹ ہم لوگ جیسے یہ والیوم والے کیس میں میں نکال رہا ہوں تو ہم لوگ پہلے انسٹینٹی کے بغیر ویلیوز پوٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پرسنٹیج انسٹینٹی نکالنے کے بعد یہاں تک یہ تو پریویس لیکچر کے اندر آر ریڈی موجود ہیں ہم لوگ صرف یہ کرتے ہیں کہ اس پاور کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں جو پرسنٹیج انسٹینٹی ہے تو اوورال ہمارے پاس ویلیوز آ جاتی ہیں اور پھر وہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے اسے ہم لوگ نمبر میں کنورٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس فرمولا اور یہ بھی آر ریڈی پریویس ویڈیو کے اندر ڈسکسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم لوگوں نے یہ فائنل ریزرالٹی نکالا تھا باقی چیزیں وہ ہی تھی جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا یہ والا سٹیپ کہ ہم لوگ پاور کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں پرسنٹیج انسرٹینٹی کے ساتھ اس کے بعد ہم لوگ آئے جی نیکسٹ والے رول کی طرف اور نیکسٹ رول تھا ہمارے پاس جہاں پہ ایوریج ویلیو آتی ہیں اب ایوریج ویلیو کے اندر پرابلم یہ تھا کہ ہمیں یہاں پہ تو انسرٹینٹی گیون ہی نہیں ہوتی جیسے یہ کوئی روڈ موجود تھا تو میں نے اس کی میرمنٹ کی تو تین ویلیو آئیں ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ ویلیو آگئے ٹھیک ہے تو اس کی ہم لوگ پہلے لے لیتے ہیں ایوریج جو کہ میں نے یہاں پہ لی یہ ایوریج اور اس سے ویلیو آگئے ایکس اس کے بعد ڈیوییشن معلوم کی یعنی کہ وہ اصل ویلیو سے ڈیوییٹ کتنا کر رہا ہے ایوریج ویلیو سے تو دوسرے الفاظ میں ہر ایک کے لیے میں نے انسرٹینیٹی نکالی جیسا کہ یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ جب یہ انسرٹینیٹی نکل گئی تو اس کی بھی میں نے ایوریج لی اور ایوریج لے کہ میرے پاس یہاں پہ جو ویلیو آئی ہے وہ آئی تھی 0.07 اب ڈیلٹا ایکس بھی میں نے نکال لیا اور ایکس بھی دونوں کو یہاں پہ میں ساتھ لکھوں گا تو میرے پاس ویلیو کے اندر جو انسرٹینیٹی انوالوی وہ فائنل ریزلٹ کے اندر میں نے انڈیکیٹ کر دی ہمارا مقصد یہی تھا کہ انسرٹینیٹی کو انڈیکیٹ کرنا تو وہاں پہ میں نے آر ریڈی یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر چکا ہوں آپ لوگوں کا جو آج کی اسائیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہی دو رولز آپ لوگوں نے with these examples آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور میں ایک ویلیو دے دیتا ہوں پاس ریڈیس ہے کسی بھی سفیر کا اور وہ ریڈیس ہے 4.8 پلس مائنس 0.2 سینٹی میٹر آپ لوگوں نے والیوم کے اندر مجھے والیوم بھی فائنڈ کرنا ہے اور اس کے اندر جو انسرٹینیٹی انوالو ہے ان سرٹینیٹی تو انسرٹینیٹی بھی مجھے نکال کے بتانی ہے اسی طرح جو دوسرا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے پاس تین ویلیوز ہیں میں کہہ دیتا ہوں x1 x2 and x3 تو یہ تین ویلیوز ہیں میرے پاس ایک ہے 3.2 ایک ہے 3.3 اور ایک ہے 3.4 تو ان کے اندر انسرٹینیٹی بھی نکالنی ہے یعنی کہ آپ نے x کی ویلیو بھی نکالنی ہے ڈیلٹا x کی ویلیو بھی نکال کے مجھے شو کرنی ہے تو ایک کوسٹن آپ لوگوں کے پاس یہ ہو گیا اور ایک کوسٹن آپ لوگوں کے پاس یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر کسی نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک دوں گا آپ وہاں سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل اسی کا جو لاسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے اسی انسرٹینیٹی کا وہ ہے ٹائم ویرین کے بارے میں یعنی کہ اگر ہم لوگ ٹائم میئر کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیسے انڈیکیٹ کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹائم ویڈیوز